اسلام علیکم فرینڈز ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جس میں میں آپ کو بتانگوں کے گھڑے کا گستہ ہے کیسے تیار کرنے ہیں یہ میرے سپاس تیلی ہے یہاں پر آپ یہ بانس کی تیلی ہے بیمبو بانس کی ہے بیمبو بانس یہ سرانچا بانس ہے سرانچا بانس کی تیلی ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے بلیٹ جس سے آپ نے تیلی چھیلنی ہے اور یہ پائپ کا پیس چاہیے جو امولی کی سیفٹی کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے سو فرینڈز وڈیو سٹٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے تیلی لنیا ہے تیلی کا آپ نے دیکھنا ہے جس سائٹ پر تیلی کا تھیلی تھوڑا آگے ہے اس کو میں نے is retail دے دیا یہ دیکھنا بلیک ہوئی ہے اس پر میں نے is retail دیا اور اس کی صرف چھلائی کرنے والی ہے یہ اس کا گز تیار کریں گے تا ہوا جا اس کا گز ہے سو فرینڈ سٹٹ کرتے ہیں medieval blade جلد والی سائڈ ہے جلد والی سیڈ کو اپنے چھیجش سے جیلد والی سیل سائٹ کو آپ نے کاٹنا نہیں اسی صحیح اس کی طاقت بنے گی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو چھیلنا تقریبن پانچ انچی کا ہوتا ہے اپنے انچی ٹے پاس رکھنے ہیں یہ میں نے انچی ٹے میں پاس آگیا انچی ٹے میں رہیت لیتا ہوں انچی ٹے تقریبن میں نے یہ پانچ انچ کا رکھنا ہے جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ پانچ انچ پانچ انچ میں چھے انچ پر کرتے تو چھے انچ میں چھلائی کے اوپڑ آ جاتا ہے اب اس کے اوپر سے بھی تھوڑی سے چھلائی کا ہے کیونکہ ہم نے جو جھکاؤ رکھنا ہے گڑے کے کمان کے ٹھیک نیچے جھکاؤ رکھنا ہے جیسے گڑے کے دور زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس کا ویڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سچھیل ہے یہ دیکھیں کمان کے بلکل نیچے اس کا جھکاؤ آگیا ہے یہ گرہ ہے گرہ کو توڑتے ہیں آپ نے صرف اس بلیڈ کے مدد سے چھیل نہیں ہے یہ جلد والی سائیڈ کو نہیں چھیلنا جو یہ سائیڈ پہ یہ جلد والی سائیڈ اس کو نہیں چھیلنا آپ نے باقی تین سائیڈوں کو چھیلنا ہے اور گول کر دینا کر کے اس کو بنائے دل پیپر کے ساتھ لگانے کے لیے جو لیوی استعمال کی جاتی ہے اس کا لینک آپ کو شوپر شوڑ ہے وہ کیسے بناتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل گول ہو گئی ہے ہم نے اس سائیڈ پہ کمان لکھنے جانکہ نو کے اس سائیڈ پہ لگنی ہے اس کو اس سائیڈ پہ دوسرا جھکاؤ دے دیتے ہیں ہم نے اس سائیڈ پہ نوک رکھنے آپ نے تکریبن پانچ انچی نکتاویے کا نوک ہوتا ہے اس سوڑ رکھنا ہے اس کا جھکاؤ جو ہے آپ کا یہ نیچ ہی آنا چاہئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں یہ کہ پانچ انچی سائیڈ پہ ہے تو آپ کا جھکاؤ اتنے اس سائیں میں آنا چاہئے اور نیچے والی типа نوک اپنے ڈال لیے ہیں یہ پانچ انچ جس کو شوڑ کے اتنا الی سائی جتنا پانچ انچ آتا ہے اس کو شوڑ کے آپ نے اپر اس کی تنائی ڈال لیے ہیں اور گڑے یہ تنائی کیسے ڈالنی ہیں اسے اس کا بھی لنک آپ کو اوپر شورڈ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے نیچے بھی سیم اسی طرح جھکاؤ رکھنا ہے پانچ انت سے تھوڑا نیچے کہ اس کے جب آپ نے تنائیں اس کے اوپر ڈالیں گے تو آپ کو گھڑے کا زور بہت زیادہ ہوگا سب جانز آج کی تھی یہ ویڈیو سو آپ کو بہت انفرمیشن ملی ہوگی کہ گھڑے کا گز کیسے تیار کرتے ہیں سو ویڈیو اچھی لگئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں